اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ ویورز آج میں آپ کے لئے یہ لے کر آئی ہوں بہت ہی مزے کے مزے کے آرٹیکلز کروکری کے اس میں ٹی سیٹس ہیں اس میں ڈینر سیٹس ہیں اس میں سوپ سیٹس ہیں اور سب طرح کی چیزیں آپ کو ملنے والی ہیں اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سپیشلی میں آج آپ کو گائیڈ کروں گی یہ کوئی ہالسلیلیٹ والی شوپ نہیں ہے یہ ریٹیل شوپ ہیں مجھے بھی کچھ کروکری کرنی تھی مجھے کچھ چیزیں چاہیئے تھی برطنوں گیارہ چاہیئے تھے تو میں نے سوچا میں ساتھ میں ویڈیو بھی بنا لوں جب میں مال آئی تو مجھے چیزیں بہت اچھی لگیں تو میں نے سوچا کیوں نے ایک ویڈیو بھی بنا لی جائے تو اس میں آپ کو بھی فائدہ ہو جائے گا یہ کہ آپ کو ان کے ریٹس پتہ چل جائیں گی کی کلیکشن کا ایڈیا ہو جائے گا کس طرح کی کلیکشن آج کل مارکٹ میں آئی ہوئی ہے اور لوگ کس طرح کی کلیکشن کو زیادہ پسند کر رہے ہیں تو بھی بہت مزید تھے لیکن ریٹس بھی بہت ہائی تھے بہت ہائی تو لیکن یہ تھا کہ چیزیں بہت مزید کی تھی بہت پیارے آرٹیکلز تھے تو چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف اس ویڈیو کو فولی بوچ کیجئے گا یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ انفرمیٹیو ہونے والی ہے اگر آپ نے بھی کروکری چھوپنگ کرنے جانا ہے تو تو لیٹس گیٹ سٹارٹیڈ تو گائز یہاں سے ہم گھر پر سے نکل چکے ہیں اور گھر سے نکلنے کے بعد سب سے پہلے میرے بیبی کو لگ دی پوک تو ان کا کچھ ڈرنکس وغیرہ لینے کو دل چاہا تو ہم نے پھی لی شیزان کی بوتلیں وغیرہ بچوں نے پھی اور اس کے بعد ہم نکل چکے ہیں مول میں اب آ چکے ہیں میں مول میں انٹر ہو چکی ہوں تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بیورٹس سیل لگی ہوئی تھی مگز کی مگز بہت زیادہ کوسٹلی ہوئے ہیں لیکن یہاں پہ ریزنیبل پرائزز میں مگز مل رہتے ہیں جس صرف دو سو روپے میں مگز مل رہا تھا تو انبیلیویبل کیونکہ ہمارے جو مارکٹ ہے ہمارے مرکٹ وہاں سے ہی ٹو ہنڈر ٹو فیفٹی سے ٹھری ہنڈرڈ کا مگز ملتا ہے جو شوپس ہیں لیکن یہاں پہ انہوں نے سیل لگائی ہوئی تھی مگز پہ تو کافی ریزنیبل پرائزز تھے ٹو ہنڈرڈ میں آل مگز تھے اور کافی اچھی ہے کالیکشن اتنی بھی بری نہیں تھی سیل میں بلکل بیکار آرٹیکلز ہوں ویورز یہ پلیٹس تھی یہ والی جیسے میلہ مائن والی اچھے والی پلاسٹک ہوتی ہے اس کی پلیٹسیں ٹوٹی نہیں ہیں ان بریکار بل ہوتی ہیں اس کی جو پرائز ایک پلیٹ کی ہے وہ فور تھرٹی تھی تو اس سے آپ یہاں سے آپ دینر سیٹ بھی چوز کر سکتے ہیں اپنا پورا سیٹ بنا سکتے ہیں ایس جو ریکوائر مطلب اس میں کم یا زیادہ پیسز کر سکتے ہیں اب ادھر ایک کچھ پلیٹس تھی جو کہ اس سے بھی کم پرائزز میں تھی یہ دو سو پچانوے کی ایک پلیٹ ہے ادھر سے بھی دینر سیٹ بنائی جا سکتے ہیں پلیٹس یہ بھی کافی اچھی ہیں میلہ مائن کی ہیں لیکن یہ ان بریکار بل سکتے ہیں جو کہ ریزنبل ہوتی ہیں اور یہ تھی آٹھ سو پچاس کی پلیٹس کا سیٹ سکس پلیٹس کا سیٹ پورا مل سکتے ہیں آپ کو آٹھ سو پچاس کا اس میں سائز کوئی بھی تھی ابھی یہاں پہ کچھ بوکسز بغیرہ پڑے تھے اور ٹریز بغیرہ یہاں پہ آگے کچھ لگجری قسم کی کریکشن پڑی ہے جو کہ جس میں بوفے سسٹرم ٹائپ کے یہاں پہ بھی آپ کو چیزیں مل سکتے ہیں اور برطن مل سکتے ہیں ان کی پر ریٹس بہت تھے چار ہزار تین سو ن ہوں گئی تھا اور یہ دیکھیں یہ ہے کوا سیٹ یہ بھی بہت ہی مزے کا تھا بہت پیارا تھا اس کی پرائز بھی ای تنگ فیفٹین تھاونڈ سمتنگ تھی تو یہ والے ہیں کچھ اس طرح کی چیزیں اس کو آپ جو پر دینرز ڈائننگ ٹیبل ہے اس پہ آپ ایزا شو پیس ان چیزوں کو اس پہ رکھ سکتے ہیں ویسے تو ان کو زیادہ یوز نہیں کیا جاتا لیکن لوگ اس کو ایزا ڈیکوریشن پیسز زیادہ یوز کرتے ہیں کیونکہ جس طرح سے یہ گولڈن سا شیڈ ہے اس نیچے تمام بوفیٹ ٹریز تھی اور یہ دیکھیں کہ تنا اچھا لگ رہا ہے اس کو بھی ڈیفرنٹ چیزوں کے لیے یوز کیا جا سکتے ہیں یہ ایک سپون سیٹ ہے یہ میں نے پرچیز کر لیا تھا کافی اچھا تھا اور ریزنیبل پرائز میں تھا صرف تھرٹین ہنڈرڈ میں تھا یہ والا فوک سیٹ ہے اور یا سپون سیٹ بھی لے سکتے ہیں فوک سیٹ بھی دو کوالٹی ہوتی ہیں اس میں کوئی سی بھی چیز کر سکتے ہیں تو یہ مارکر کا ریٹ ہے ہالسل ریٹ نہیں ہے یہ ویڈیو و سیور اف انفرمیشن پرپس کے لیے میں نے بنائی ہے کوئی میں نے ہالسل شوپس کے والے سے نہیں بنائی کہ بہت ہی کم ریٹس ہیں اور آپ آئیں دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ویورس یہ تھا ایک آٹھ ہزار پانچ سو پچاس کا سوپ سیٹ بہت ہی مزے کا تھا بہت پیارا لگ رہا تھا کلر بھی کافی مزے کا ہے ویورس یہ دیکھیں یہ کولر ہے تیرہ ہزار پانچ سو کا بہت ہی اچھا لگ رہا ہے کولر اگر ہمیں گیس ٹائنگ پر رکھنے کی لیے ساتھ میں پانچ سکتے ہیں اس ویورس یہ بھی اسے طرح سیئی ہیں پانچ سوپ passou کست سکتے ہیں اور گلاس سکتے ہیں لگ دیکھیں پانچ سوپ اور دیکھیں مúaٹی ہےadoreس ممازات ہے جو ہم پرچیس کریں ہوتے ہیں ادھر ویورز کافی مزے کی کلیکشن تھی میں ایکچلی اوپر دیکھ رہی تھی مجھے یہاں سے یہ چاہیے تھا اس سے کہتے ہیں تھرموس چاہیے کا تھرموس چاہیے تھا مجھے دور سے کافی اچھا لگا لیکن فاس آکے اتنا بھی اچھا نہیں لگا پرٹ میں نے پھر اس کو لے لیا کیونکہ مجھے تھوڑا ریزنیبل لگا پیچھے تو اتنا بھی یہ ریزنیبل نہیں تھا کیونکہ آج سے ایک سال پہلے یہ ہی تیران کے تھرموس چاہیے تھے دو ہزار تک مل جاتے تھے لیکن اب اس کا ریٹ تھا پانچ ہزار سمتنگ لیکن پھر میں نے یہاں سے کافی شوپنگ کی تھی مجھے ایک ڈسکاؤنٹ کارڈ میں نے بنوایا تو اس پر پھر مجھے ہر چیز پر ٹین پرسنٹ آف مل گیا تو پھر مجھے یہ چار ہزار سمتنگ میں ملا تھا تو اب مجھے یہ ہیں برطن اوپر سلموسی سے کافی کوالٹی کے پڑے ہوئے ہیں کافی اچھے پڑے ہوئے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ مجھے یہ لینا چاہیے تھا یا نہیں لینا چاہیے تھا آپ کو یہ اچھا لگا یا نہیں لگا مجھے اپنے کمنٹ ورکس میں ضرور بتانا ہے کیونکہ میں نے تو لے لیا بس جب میں نے چوز کر لیا پھر میں نے سوچا بھی اس کو چینج کیا کرنا پھر میں نے سب سے پہلے یہی ڈن کیا تھا اس کے بعد بھی میں نے اور چیزیں دیکھی یہاں پہ پلیٹس ہی میں چار ہی تھی ڈائننگ جو بریک فسٹ کے لیے اچھی ناشتہ پلیٹس ہوتی ہیں یا ناشتہ سیٹ ہوتا ہے وہ لے لوں کچھ اچھا تھا لیکن ایکسپینسیو ہو تھا لیکن اس حساب سے اتنا اچھی پرنٹس نہیں لگے مجھے یہ تھا گیارہ ہزار نو سو پچانوے کا پلیٹس سیٹ تھا جس میں چینج کی پلیٹیں تھیں چھ پلیٹیں تھیں سکس پلیٹس سکس بڑی اور سکس چھوٹی ٹھیک ہے اور ساتھ میں چار باول دینے ہوتے ہیں انہوں نے تو وہ پلیٹس کے تو پرنٹیڈ پلیٹس تھی میں چار ہی تکر پرنٹیڈ پلیٹس ہیں تو باول بھی پرنٹیڈ ہوں بٹ ان کے پاس پرنٹیڈ نہیں تھے وہ پلین میں تھے تو پھر میں نے اسے ریجیکٹ کر دیا یہ کچھ بھی نمکو وغیرہ ڈالنے کے لیے یا سیلیڈ وغیرہ کے لیے یہ والے پورٹس ہیں مطلب برتن ہیں سیرمیک ٹائپ کے اور سیرمیک برتن بہت مزے کے لگتے ہیں کافی اچھے لگ ہے کوئی بھی چیز آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ وہ در سے بھائی کر سکتے ہیں تو یہاں سے میں نے بھی کچھ سیرمیک باولز لیے کیونکہ ویسے بھی مجھے سیرمیک باولز سیرمیک برتن بہت پسند ہیں تو میری زیادہ کوشی ہوتی ہے کہ بجائے کے پورے پورے سیٹل ہوں میں اچھی چی کلیکشن کی سیرمیک باولز پلیٹس اور الگ الگ سے چیزیں لیتی رہتی ہوں تو یہاں پہ یہ چیزیں بھی پڑے ہوئے ہیں یہ سب سیرمیک چیزیں یہ ایک باول تھا تیرہ س سو پچاس کا آئی آئی ڈانٹ ٹنگ سو کہ یہ ایکسپنسیو ہے آئی ٹنگ اٹس گوڈ اور ریٹس بھی مناسب تھے مطلب بہت زیادہ ایکسپنسیو نہیں لگا مجھے تو ادھر سے میں نے ایک باول ادھر سے بھی کیا اور آگے بھی میں آپ کو بھی دکھاؤں گی اور میں نے کیا کیا چوز کیا تو یہ دیکھیں سارے باولز ہیں پلیٹس ہیں سب کی ڈیفرنٹ پرائیسز تھے ڈیفرنٹ سائز تھے بٹ کلیکشن ساری بہت مزے کی تھی تو یہاں پہ فلی � ڈونگے ہیں پلیٹس ہیں اور ساتھ میں گلاس ہیں اگر یا باولز ہیں تو وہ سب چیزیں ملا کے پھر کافی ایکسپنسیو ہو جاتا ہے تو آپ اپنے بجٹ کے ساب سے دیکھ سکتے ہیں آپ سیپریٹلی بھی چیزوں کو میچ کر سکتے ہیں اگر آپ پورا ایکسیٹ لینا چاہیے پھر وہ ذرا تھوڑا زیادہ ایکسپنسیو ہو جاتا ہے تو میں آپ سے سجیسٹ کروں گے اگر آپ کو اچھی چیزیں الگ الگ سے مل جاتی ہیں دب اس کو بھی چوز کر کے اپنا ایکسیٹ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ پورا ایک ٹی سیٹ تھا یہ والا تھا چودہ ہزار نو سو کا یہ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا مطلب فرسٹ جب اس سائیڈ پر آتے ہیں تو پہلی نظر ہی اس پر بڑھتی ہے اب نیچے دیکھیں یہ ییلو کوالا بی ٹی پورٹ بہت ہی مزے کا پہ لگ رہا ہے بہت ہی پیار آٹیکل ہے صدمی گرین سا اور یہ والے آئس کریم کپس ہیں تو اس کی ایک پرائز ہے جی چار ہزار پچاس چار سو پچاس سوری چار سو پچاس کا ایک بول ہے ایک کپ ہے مطلب یہ آئس کر گرین کے لیے ہے تو اس کو آپ اپنی مزے سے چھے یا آہ بارہ لے سکتے ہیں یہ ہے جی بولز آہ پلین بول ہیں یہ والے اور یہاں پی ناشتہ سیٹ پڑے ہم ہیں ان کی جو پرائزیز یہ گرین سے یہ سارے جو شو ہو رہے ہیں ان کی پرائزیز تھی کم سے کم پندرہ سے آہ سولہ ہزار اس میں چار بول تھے چار سکس چھوٹی پلیٹس ہیں چھوٹی پلیٹس ہیں سکس بڑی پلیٹس ہیں اور آئی ٹھنک ساتھ میں دو ڈونگے ہوتے ہیں تو یویورس یہ تھا دینر سیٹ یہ میں اچھی کوالٹی کی جو میلہ مین ہوتی ہے ان بریک اول اس کا یہ ڈونر سیٹ تھے وہ میں نے کچھ لینے تھے تو میں نے ان سے کلیکشن ہوئی ان میں بس یہ جو ابھی آرٹیکل آپ کو دکھایا ہے بس وہی اچھا لگا تھا ابھی اس کو بھی میں مزید آپ کو آگے دکھاؤں گی یہ تھے ٹی سیٹ جیسے پیرچ والے ٹیس کپ ہوتے ہیں وہ تھے ان کی جو پرائز تھی وہ شروع ہو رہی تھی دو ہزار سے پچیس سو تک تو یہ والا کافی کم پرائز میں تھا یہ گرین والا یہ اٹھارہ سو کا تھا ب پرائز سے تیسو پچاس تیسو پچاس تھی تو ادھر سے بھی میں نے ایک ٹی سیٹ پی لے لیا کیونکہ میں ہر چیز ایکسٹر لے کر رکھتی ہوں گھر میں کیونکہ جب ٹوٹ جاتا ہے کچھ نہ کچھ تو ایک ایکسٹر پیر ہونا چاہیے میں نے سوچا کچھ ایک پلین سا لے لوں پھر مجھے پلین بلکل سوچا نہیں رہنے دیتی ہوں پھر میں نے ادھر ایک گرے سا ہے یہ والا بھی شو ہو رہا ہے یہ والا گرے سا یہ والا میں نے ٹی سیٹ لیا میں نیچے بھی پڑھا ہویا تو وہ میں نے ٹی سیٹ لیا وہ میں نے چوز کیا اس کو تو ویورز کلیکشن تو کافی مسے کی تھی کافی اچھی ریزنیبل کلیکشن تھی مطلب کچھ چیزوں کے ریٹس تو بہت ہی تھے کچھ کے ریزنیبل بھی تھے تو یہ ہو سکتا ہے کہ شا شوپنگ کرنے کے بعد احساس ہوا کہ فرائسیس ریزنیبل ہی تھی وہ زیادہ ہائی نہیں تھی لیکن جو میں اپنا بجٹ بنا کر گئی تھی وہ تھی اتہا بیس سے تیس ہزار لیکن جب میں نے شوپنگ کی اور سارا کچھ میں نے لے لیا تو آپ یقین نہیں کریں گے میرا بجٹ کتنا ہوا وہ میں بھی آپ کو بعد میں بتاؤں گی ویڈیو کے انڈ پہ تو یہاں پہ کچھ یہ دیکھیں گلاس کے باؤلز تھے اس طرح کے کافی یہ تھا سولہ سو پچاس کا مطلب اس طرح کے الگ لگ سے ٹرانسپیڈن برطن اتنی زیادہ اٹریکٹ نہیں کرتے مجھے زیادہ سیریمک برطن اچھے لگتے ہیں چاہے وہ مطلب باؤلز ہونگے ہوگی ویڈیو سے دیکھیں گلاس سیٹ کتنا مزیک ہے اور اس کی جو پرائس تھی اس گلاس سیٹ کی وہ تھی صرف اور صرف چودہ ہزار پانچ سو ای تنگ یہ ریزنیبل ہے ایٹس نوٹ مچ ایکسپنسیو یہ دیکھیں یہ بھی گلاس سیٹ ہیں ساتھ میں جگ ہیں اس میں اوپر ایک پڑا دیئے دیکھیں صلاحی ٹائپ کے کتنا مزیک لگ رہا ہے اس کو تو ہمیدہ شوپی سپی ڈائنگ پر یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میور سب سے اوپر جو ماربل کلڑ کا سیٹ ہے ناشتہ سیٹ کہتے ہیں اسے اس کی جو پرائس تھی اس کی پرائس تھی اٹھارہ ہزار پانچ سو روپے اس میں جو نیچے ناشتہ سیٹ آ رہا ہے کیونکہ اس میں انہوں نے کپس بھی ایڈ کی ہوئے تھے کپس کے بغیر جو ناشتہ سیٹ ہیں وہ چودہ سے پندرہ ہزار کے تھے کیونکہ اس میں کپس ایڈ تھے تو اس لیے اس کی پرائس اٹھارہ ہزار تھی سو کائز ادھر آ گئی ہیں ہم اگین اس در پلیئرز کی طرف جو کہ تھی میلہ بائن کی پلیئرز تو پہلے میں نے سوچا کہ انہوں نے یہیں سے کچھ پلیئرز اکٹھی کر کے ایک مجھے اگین سیٹ اپ لائنا چاہیے لیکن میرے پاس گھر میں اورڑی کافی پلیئرز پڑی ہیں باؤز پڑے ہیں تو میں نے سوچا ان کو رہنے ہی دوں پلین کو پلین کلیکشن کیونکہ جہاں پر بھی تھوڑی سی ڈیزریبل کلیکشن نظر آتی ہے تو کوشش ہوتی ایک وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ لے لیے جائے یہ بہت مزے کا آرٹیکل لگا مجھے یہ تھا کڑا ہی وہ جیسے ہوتا ہے نا جیسے مٹی کی جو چھوٹی سی کڑا ہوتی ہے ڈونگا سا مٹی کی چھوٹی سی دیکھشی اس ٹائپ میں یہ ایک باؤل پڑا ہوا تھا ڈونگا پڑا ہوا تھا مجھے یہ بہت پیارے لگا اس پر بیسے بھی لکھا ہوا ہے سینوی کے ڈونگا تو میں نے یہ بھی ایک لے لیا تو بیورس یہ دیکھیں جی یہ ہیں پیالے پ� بن کر لیا تھا مجھے بہت پیارے لگا تھا اور اس کی پرائز تھی دو ہزار چار سو پچاس روپے اس ڈونگے کی پرائز اس کے ساتھ والے کی پرائز بھی یہی تھی تو لیکن کافی پیارا آرٹیکل تھا یہ والے جی چھین سو اسی چھین سو اسی میں پڑے ہوئے ہیں بس سب کی ڈیفرنٹ ریئرز تھے ڈیفرنٹ پرائز تھی ہر چیز کی ڈیفرنٹ پرائزز ہیں ڈیفرنٹ ریئرز ہیں یہاں پہ لیکن یہ تھا کہ سب کے سب برطن بہت مزے کے تھے سارے برطن بہت پیارے تھے تو کچھ بھی ایسا نہیں لگا جو کہ میں کہوں یہ تو بیکار ہے ملکل مطلب سب کوئی دل چاہ رہا تھا کہ یہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں اور یہ والا بھی میں نے ایک پرچیز کیا تھا اس کی پرائز آئی تھی بارہ یا تیرہ سو روپے تو کیونکہ جو ڈھکن والے تھے وہ کافی تھوڑے ایکسپینسیو تھے ان کا ہزار ریڈ زیادہ تھا باقی یہ ہے جی تیرہ سو سمتنگ شاید ابھی مجھے بھی شوی اتنا سے شوہ نہیں ہوا تو یہ بھی لے لیا تھا پھر میں ریڈ میں بعد میں سوچتی تھی کچھ میں ریڈی لے لیتی میں نے گریل چوز کر لیا اب آپ کو آپ کو مجھے گریل لینا چاہیے تھا یا ریڈ لینا چاہیے تھا خیر جو بھی لے لیا صحیح ہے اگین جا کے لے لوں گی تو ویورس یہ دیکھیں جی یہ کتنے مزے کے سیٹس پڑے ہوئے ہیں یہ سب ناشتہ سیٹس ہیں جس میں ڈھونگے بھی ہیں جس میں پیرچ بھی ہیں جس میں ٹی پورٹس بھی ہیں کپس بھی ہیں پلیٹس بھی ہیں ویورس یہاں پ میں کچھ یہ دیکھیں کوٹوریاں پڑی ہوئی تھی دیکھیں ان کا یہ تھا سائز تو بہت چھوٹا تھا اور گہری بہت زیادہ تھی میں چاہیے تھے کچھ تھوڑی سی اوپن کھلی کھلی سی کوٹوریاں مل جاتی آہ تو ان کے ادھر سے بھی آپ سیٹس بنا سکتے ہیں اپنے گھر کے لیے تو یہ بھی کافی ریسنے بل تھی آہ آہ آئی تینک سارے تین سو یا سارے چار سو کا ایک باؤل تھا ایک کٹوری تھی ٹھیک ہے اسی طرح سین کے ریڈز تھے تو کلرس ب بھی اچھی تھی یہ دیکھیں جی تین سو نوی کا ایک ہے اس کو اب ایسا سوپ سیٹ سوپ یوز کریں سوپ کیلئے لیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا ڈیپس میں زیادہ ہوتے ہیں بیورٹس یہاں سے میں نے ایک سوٹکیس بھی چوز کیا سوٹکیس بھی کافی اچھی کوالٹی کے پڑے ہوئے تھے یہی والے سیٹس تھے یہ والا جو گری والا ہے یہ والا تھا بارہ ہزار کا باقی جو یہ والے ہیں یہ والے گری والے گری کے آگے والے چوکلٹ کلر میں اس کے اندر ٹو تھے تو یہ والا تھا جی اٹھانہ ہزار کا لیکن اس میں ڈو پیرز مل جانے تھے تو میں نے پھر وہ گری والا چوز کیا اس کو بھی اپن کر کے دکھا رہا ہے اس کی کوالٹی کافی اچھی تھی سائز بھی بہت پڑا تھا کافی بڑے سائز میں تھا تو ایک میں نے سوٹکیس بھی چوز کیا تھا اس میں ادھر سے تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ زیادہ ایکسپینسیو تو نہیں ہوا کیونکہ بعد میں مجھے لگا شاید سوٹکیس تھوڑے زیادہ ایکسپینسیو تھے تو مجھے جو ڈبل والا تھا اٹھانہ ہزار والا وہ چوز کر لینا چاہیے تھا بجائے کہ میں نے ایک ہی لے لیا خیر یہاں پہ میرے بچوں کو بھی شوپنگ کا شوک چڑھا ہوا ہے ان کوئی بھی کوشش ہے ہم کچھ نہ کچھ لے لیں وہ ہمیشہ جب بھی آتے ہیں وہ وہی چیزیں چوز کرتے ہیں جو چیزیں انہوں نے سائیکلز وغیرہ لیں گے بچے اگین ہر دفعہ انہوں نے سائیکلز چاہیے ہوتی ہیں کوالٹی کی کوئی بھی آ جائیں ہوتی ہو سیم ہی ہے پہلے بھی گھر میں پڑی ہوں تو انہوں نے وہ میٹرون نہیں کرتی بس شوپ پہ جا کی انہوں نے اگین سے وہی چیزوں کی ڈیوان کرنی ہوتی ہے جو وہ آلرڈی لے کر جا چکی ہیں ہوتے ہیں تو اور سب سے مشکل کام ہوتا ہے بچوں کو ٹوئی سیکشن سے باہر نکالنا یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے جب بھی آپ کسی ٹوئے شوپ پہ جاتے ہیں تو لیکن یہ والا میں نے یہ دینر سیٹ پہلے انہوں نے دکھائے لیکن پھر میں نے یہ چوز کیا کیونکہ اس کے جو ٹھکن تھے وہ میرر کیے تھے تو وہ بہت اچھا لکہ آ رہا تھا یہ والا میں نے سوٹکیس چوز کیا تھا ویورس تو یہاں اب آگیا ہے ہمارا فائنلی ویل اس کا تو متی بوچھیں اس کو تو جیسے صحیح ہر چیز کو آگ لگی ہوئی تھی جب ریٹس دیکھے تو ایسا لگا کیونکہ میرا بجٹ تھا بیس سے تیس ہزار کا لیکن جب ہم نے فائنلی سالہ سامان پر جیس کیا تو وہ کم سے کم ساٹھ سے پینس سٹھ ہزار تک کا ہمارا بجٹ بل بنا تو جو کہ ٹوٹلی میرے لئے انرکس فیکٹر تھا بس لیکن تو گائز یہ میری نصیحت ہے آپ کو اگر آپ گھر سے بیس یا تیس کا بجٹ بنا کر جا رہے ہیں تو میکسیمم آپ کا بھی پچاس ساٹھ تو لگنے ہی والا ہے تو اتنا تو آپ نے سوچ لینا ہے اتنے اپنے ایکسٹر پیسے پاس رکھنے ہیں تو گائ ملتے ہیں اگر آپ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ویڈیو پر دیکھا ہے اور میری ویڈیو پر دیکھا ہے تو میرا چینل کو سبسکرائب کرنا بھیρα نہیں separated ویڈیو میں یہ تھی کس شوپی کی چیزیں جو کہ میں نے سوچا پکچر شیئر کر دوں ملتے ہیں پھر اکلی ویڈیو میں اللہ حافظ